اسلام علیکم مناظرین تو سی دیکھ رہے ہو فقیری رسین اکرہ فیر حاضر ہاں آپ دی خدمہ دے بیجے عجدہ پیغام رکھ لیں عجدہ اس پیغام رکھ دے بیجے آپ جی دے نال ہر روز دی طرح حضرت سیدنا شیخ عبدالقدر شاہ زیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی بھلیگانہ بھلی پیرانہ پیر دستگیر پیر میرا گونس پک سرکار جی دی دی ایک کتاب دے بیچوں کچھ گلہ آپ جیتے نار سانجیاں کرنا گا جو گلہ سرکار جی نے اپنے منن والے اپنے مریدانوں کیا کہ ایک گلہ اگر تسی اپنے جندگی دے بچے لاغو کر دے ہو تو تسی رب تو پھیج جرور لے سکتے ہو تو ہر طرح دی تنگیت کلیف جیڑی ہے وہ دور کیتی جاوے گی اگر آپ گونس پاک سرکار جی دیاں دسیاں ہویاں یہ گلہ دیوتے عمل کرانگے سرکار جی دی ایک کتاب ہے انجھے گونس پاک سرکار جی دے ہاتھ نار لکھیاں ہویاں کتابہ آٹھ کتابہ نہیں انہوں دے بچے ایک کتاب ہے گن جتو تالیبین کتاب دے نہ ہے گن جتو تالیبین تو اس کتاب دے بچوں سرکار جی نے اپنے مریدانوں کافی کچھ سمجھایا ہے انجھے انہوں نے ساری کتابہ بچوں اپنے بہت کچھ سکھوں ملدہ ہے اس کتاب دے بچے سرکار جی نے جمعی کے روزہ رکھنا نماز کرنے جکاہت کرنا بزو بغیرہ کرنا انہوں بارے دسیاں ہے کچھ انہوں نے اس کتاب دے بچے دعا کرنی بماری دے بچے دعا کے میں کیتی جاوے ادھے بارے گل کیتی ہے تو اس کتاب دے بچوں کچھ خاص کرنا آپ جی سے نار سانجیاں کریں گا ایک حضرت پیر بھی نے گونس پاک سرکار جی کہنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دی کر دی بھی کر دی چوٹھی قسم نہ کھو اپنے کئی باری دا ہوں دا نا کہ اسی اپنے گنال کون دے لے کہہ دی کہ سانو قسم لگے بے اسی ایک ہم نہیں کیتا جا ایک گناہ نہیں کیتا حالاکہ اسی کیتا ہوں دا کئی باری تے او اپنے ہوں دے کہ جی ایسی ایک قسم کھاما گے تے سانو شید ماف کیتا جاوے بھی چلوے دی رابدی قسم کھالے اللہ دی قسم لے لے تے اے اگناہ نہیں کیتا ہوگا تے سرکار جی اپنی کتاب جی لگے دی نے کہنے کہ کدی بھی کدی بھی کسے بھی کامتے بیچے چوٹھی قسم کدی نہ کھو اللہ تعالیٰ دی پھر سرکار جی نے ایک لگیا کہنے کہ ہاتھ سا جیڑا یاو کٹکانا چاہی دا تے گل کرنے لگے چوٹنی بولنا چاہی دا اب اکی کر دیں کئی باری کسے تے نجائج ہس دیاں سرکار کرنے لگے اور چیز باندھونے چاہی دیا تے گل کردے کردے کئی باری اپنے چوٹھ بولن دی رادت پیجن دیا کہ کھوڑوں گلب نہ آکے ایمی آپا دسی جانی کیا گل لدن سی تے او سرکار جی نے سخت منع کیتا ہے کہ چوٹھ بولنا تے کھوڑوں گلب نہ آکے دسنی جاں کسے دیتے ہسا کرنا یہ چیز کٹ کرنے چاہی دی ہے پھر سرکار کہا دی نے کہ جو کسے دی نار بادہ کیتا ہے اس نو پورا کرو چاہے ہو کسے بھی کام دے بھی چاپا کسے نہ بادہ کیتا ہے جی آپا کسے نو کچھ بادہ کر لیا کال کر لیا تے حضرت فرماؤ دینے کہ او اس کال نو جو مرضی ہو جو ہے کسے بھی حالتے بھی چاپا ہو یہ انو پورا جرور کرنا ہے پھر ایک سرکار جی لکھ دینے کہ کسے دا برا نہ کرو تے جے کسے نو برا کیا ہو گیا تے او دی ماں بھی مانگو اگے تو ایک گناہ نہ کیتا جاوے تے نہ ہی کسے نو دکھ پچایا جاوے کیونی ادھا ہم دی ہے کہ اسی جان مجھے کہ دکھ پچاؤنے ہیں کسے نو کسے نو سریجک تاورتے ہیں کسے نو منٹلی تاورتے ہیں اسی دکھ پچاؤنے ہیں تے او سرکار کہن دے ہیں کہ او بہت بڑا گناہ ہے کسے نو کسے ترانا دکھ پچاؤنا تے جان کسے نو کوئی برا سلوک کرنا پھر سرکار کہن دے ہیں کہ ایک بہت تجوری گل کہ کدھی بھی کسے نو بد دعا نہ دیو اگر ایسی دعا نہیں دے ساکتے تے بد دعا بھی نہ دیو اگر تو بڑا نو کوئی گلت کردہ ہے تو ان کو نقصان پچاؤن دے ہیں اس دا فینسلہ اپنے رب تے شڑ دیو سما آن تے مالک اس دے نو آپ پہ انصاف کرے گا تے او دی بانتی سجا انو جور دے گا اگر توسی اس دے نار آپ الجوں گے تے توسی بھی تکلیفتے بیچے فسوں گے وہ بندہ تے تکلیفتے بیچے ہے گئی ہے تے او دا فینسلہ آخری تے شڑ دیو اللہ تے شڑ دیو پھر ایک سرکار لگتے ہیں کہ چوری جڑی ہے کسے بھی حالت بیچ ہوئیے کسے بھی تھانتے ہوئیے کدھی بھی چوری نہ کرو چوری کئی بریا پیدہ ہمدہ کے کچھ چیز ایسی بھی ہوتی ہے کہ اپا جان دے ہم یا کہ انہیں کے لوگ ہیں انہیں بھی جو کسے دی ہو سکتی ہے پر اپا اوٹھوں او چیز نو ایک پاس سے کارلن دے کے لیے یہ ساڑے کام دی ہے چاہے وہ لاکھتی ہوئے چاہے ککھتی ہوئے سرکار کہن دے کہ اگر چوری کر دے ہو تو انو ہور کوئی نہیں دیکھتا پر وہ مالک ہر وقت دیکھتا ہے خدا بند کریم ہر وقت ہر نگاہ دے بچ تو انو دیکھتا ہے کہ تجھ گناہ کر دے ہو تو سرکار جن دکھا کہ چوری جڑی ہے وہ کدھی نہ کرو چاہے تجھے کسے بھی حالت بچ ہوئیے پھر ایک سرکار کہن دے میں کہ چوری شپے ہر سمیں اپنی نجر ہے وہ کسے بھوری چیز دے نہ مارو جڑی اپنی اکھاں نے ایک کدھی بھی کسے بھوری چیز بھال نہ چک کے دیکھو کہ اپا دیکھ دیا کہ اپا اکھاں دے نارل بہت گناہ کر دے ہیں جڑی اکھاں نے ایک کام بھاشنا دے بچ پہ کے بہت گلت ہو جان دی ہیں تو سرکار جن نے اپنی کتاب دے بچ لکھ دے ہیں کہ جڑی اپنی اکھاں ہیں انہوں نے چوری چوری کدھی بھی کسے گلت چیز دے اوپر جاں گلت پاس سے نہ لکھے جو پھر ایک لکھیا کہ اپنا پار کسے دے نہ پاؤ حالانکہ دور جاندہ پار چکنہ شروع کرو جاندہ اوپر چکنہ دی کوشش کرو اپنا پار کیونتا کہ ایک بندہ جڑا ہے اس دے اپنا نجاز جمعہ باری پادنیا ہے کہ انہیں اپنا نا نہیں کرنی جہاں اپنا پار اپنا کام کے ساتھ پادی دے کہ نہیں میرا کام یہ بھی تیعین کرنا تو اجکل ایک چیز بہت جادی ہو رہی ہے جی کوئی سینئر ہے تو اپنے جنئر نو دابدہ کے نہیں ایک کام دنو کارنا پینا تو ایک چیز سرکار دی نے صاف لکھیا کہ اپنا پار کر دی کیسے دے نہ پاؤ حالانکہ دور جاندہ پار جڑا تو چکنہ چاہیے دا ہاتھ بڑھونا چاہیے دا پھر ایک لکھ دینے سرکار کے کسے والے میں لال چاہ دا ہاتھ نہ کر دی فلاو آپ نے گھر دیا کہ سانو کوئی فیدہ ہو رہا جہاں کوئی سے بندیتے کوئی چیز ہے سانو دے رہا ہے سانو دی لوڑ بھی نہیں پر پھر بھی آپا لال چاہ دے با سپیہ گئے تو مانگ لینے چلے جی سانو دے رہے تے اے ساڑے کام آجو گی او سرکار لکھ دی نے کہ لال چاہ دے با سپیہ گئے قدی بھی کسے اگے ہاتھ نہ فیلاو یعنی کسے تو مانگو نہ مانگ دے نہ پھرو جرا کام آجو آپ کر سکتے ہیں او کسے کو نہ مانگ کے کرو کہ اپنے کوڑ ساب کو ہون دے بجائے بھی آپا دوجہ تو مانگ دی ہیں پھر مالک ایک اتنا لکھتے ہیں کہ جیڑی اپنے اندر ہے نا ہر گل ان چنگا سامدھو کہ جو اسی کر دے ہیں یہ مالک لی رجال پر چنگا ہی ہوگی گا تہہر گلدہ کہنے دی رب دیناڑا مشورہ کرو سلا کرو کہ اے اللہ تعالیٰ اے میرے مالک جو تسی منو کرنے لے پیجہ ہے جو میں کرا جو میں کر رہا ہاں یہ سب تیری رجال دے ہو رہا ہے کہ دوسری اپنا ہاتھ میرے سیرتے رکھنا تاں جو کہ میں کوئی گناہ نہ کرو بیٹھا ہر کام دے ہو چاپا سلا لینے ہیں رب دے گوڑو تو اے حضرت پیر بیرا گونس پاک سرکار جی کتاب دے ہو چاکو جی گلہ آپ جی دنال مین مین گلہ میں سنجیاں کیتی ہیں تو آنوڑ سامنے ہو سرکار جی دنال جو گلہ نے پھک دے ہو چاکو وہ آپ جی دنال سنجیاں کریں گا تو چنگا لگے گا تو کمینٹر دے ہو جرور لکھنا تو ایک سوڑی جو بے انتیش ہے کہ ساڑے کے دوسرا چینل ہے گیان کی نگری اس دا لینک دسکرپشن دے ہو چاہے تو اس نے بھی اس تے بھی ویڈیو پہنے ہو وہ بھی جرور دیکھو تے شیئر کرو تے آج لے انہی زالدہ حضرت روما کے نمی بیٹھو نالتا تاک لہاک مرشد سچ مرشد تے آج لہاک مرشد